بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ ہیری پورٹر اینڈ ڈا گوبلٹ آف فائر کہانی کی شروعات میں ایک بڑھے آدمی کو دکھایا جاتا ہے اسے اپنے سامنے والے گھر میں عجیب سی روشنی دیکھتی ہے وہ بڑھا آدمی وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وارم ٹیل اور ایک آدمی والڈ مور سے باتیں کر رہے ہیں اسی سمیں وہاں پر والڈی مور کی سامپ یعنی کی نگینی آتی ہے وہ والڈی مور کو بتاتی ہے کہ ایک مگلو یعنی کی عام انسان اس کی باتیں سن رہا ہے والڈی مور کو اس سے گصہ آتا ہے اور وہ اس آدمی کو مار دیتا ہے اور تب ہی ہیری پورٹر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں یعنی کی یہ اس کا ایک برا سپنا تھا اگلی صبح ہرمائنی رون کو اور ہیری پورٹر کو اٹھاتی ہے اور تیار ہو کر نیچے آنے کو کہتی ہے اس کے بعد پورا ویزلی پریوار گھر سے نکل جاتا ہے راستے میں انہیں ایمس اور سیڈرک ملتے ہیں اسے چھونے کے بعد یہ سبھی کیمپ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں قویڈچ ورلڈ کپ میچ ہونے والا ہے یہ سبھی ایک چھوٹی سی ٹینٹ کے اندر جاتے ہیں جو اندر سے ایک محل جیسا ہوتا ہے سب بھی تیار ہو کر میچ دیکھنے جاتے ہیں وہاں انہیں وکٹر دیکھتا ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا کھوجی ہے کھوجی اسے کہتے ہیں جس کا کام قویڈچ گیم میں سنہری گیند کو حاصل کرنا ہوتا ہے رون وکٹر کی سکلز دیکھ کر بہت پرباہوی تو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد سب کیم میں ہوتے ہیں تب ہی بہار شور ہونے لگتا ہے مسٹر ویزلی بتاتے ہیں کہ پران بھکشی یعنی کہ ڈیتھ ایٹرز جو کی والڈی مور کے لئے کام کرتے ہیں انہوں نے حملہ کر دیا ہے وہ ان سب کو گپت مار کی طرف بھاگنے کو کہتے ہیں بھاگ دوڑ میں سبھی آگے نکل جاتے ہیں پر ہیری گر کر بھی ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سب ختم ہو چکا ہے ہر جگہ صرف راکھ ہے اسی سمیہ وہاں پر ایک آدمی کو دیکھتا ہے جو آسمان میں کوئی نشان بنا رہا ہوتا ہے وہ آدمی ہیری کی طرف بڑھنے لگتا ہے پر دبھی رون اور ہرمائنی اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر وہ آدمی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب منترالے کے کچھ لوگ ہیری پر حملہ کر دیتے ہیں سٹر ویزلی انہیں روکتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ تینوں میرے ساتھ ہیں ہیری انہیں پوچھتا ہے کیا پران بھکشی والڈی مور کے لئے کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں پران بھکشی والڈی مور کے لئے کام کرتے ہیں ہیری پورٹر منترالے کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر ایک آدمی کو دیکھا تھا منترالے کے لوگ اس آدمی کو دھونڈنے کے لئے نکل جاتے ہیں اس کے بعد ہیری رون اور ہرمائنی ٹرین سے ہاؤگورڈز کے لئے نکلتے ہیں ہرمائنی ہیری کو اپنے سپنے اور ورلڈ کپ کے حاصلے کے بارے میں سیریس بلیک کو جو کی ہیری کے پتا کا دوست ہے اور ہیری کا شپچن تک بھی انہیں بتانے کو کہتی ہے ہیری ایک لیٹر اپنے اللو کے ساتھ سیریس بلیک کے لئے بھیجتا ہے اس کے بعد ڈمبلڈور ہاؤگورڈز میں سبھی بچوں کا سواگت کرتے ہیں اس بار ہاؤگورڈز میں دوسرے سکول کے بچے بھی آئے ہیں ہاؤگورڈز کے سبھی بچے اور ہیڈ ماسٹر ڈمبلڈور ان سبھی کا سواگت کرتے ہیں وہاں پروفیسر موڈی بھی آتے ہیں جو بچوں کو گپ کلاسے رکھشا سکھائیں گی اس کے بعد ڈمبلڈور بچوں کو جادو کی ترکونی پرکشا کے بارے میں بتاتے ہیں وہ سبھی بچوں کو رولز بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سترہ سال سے اوپر کے بچے اس کامپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں جن بچوں کو کامپٹیشن میں حصہ لینا ہے وہ اپنے نام کو آگ کے پیالے میں ڈالے جس بچے کا نام آگ کے پیالے میں آئے گا اسے کامپٹیشن میں حصہ لے نہیں ہوگا پھر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا اب اگلے دن پروفیسر موڈی بچوں کو شراب سکھاتے ہیں وہ انہیں برے شراب سکھاتے ہیں جسے کرنے پر انہیں ایزگیبین چیل بھیج دیا جائے گا پہلا سم موہن شراب جسے کرنے سے کسی کو بھی وش میں کیا جا سکتا ہے دوسرا پیڑی کرت اس شراب کا استعمال کرنے سے سامنے والے کو بہت تکلیف ہوتی ہے تیسرا مرتی داہینی اس شراب سے کسی کی بھی مرتی ہو سکتی ہے موڈی بتاتا ہے کہ وولڈی مور نے اس شراب کو کئی لوگوں کو مارنے کے لئے استعمال کیا ہے اس سے صرف ایک ہی انسان بچ پایا ہے اور وہ ہے ہیری پورٹر تھوڑی دیر بعد سترہ سال کے اوپر والے بچے آگ کے پیالے میں اپنا نام ڈالتے ہیں دوسرے سکول کے بچوں میں سے کروم اور میس ڈیلی کوئر سیلیکٹ ہوتے ہیں ہاگ وارڈ سے سیڈرک کو چنا جاتا ہے تب ہی آگ کے پیالے میں سے ایک اور نام نکلتا ہے اور وہ نام ہوتا ہے ہیری پورٹر کا یہ دیکھ کر سب ہی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ہیری پورٹر سترہ سال سے کم ہے سب ہی کو لگتا ہے ہیری نے چیٹنگ کی ہے پر اب آگ کے پیالے سے ہیری پورٹر کا نام آیا تھا اسی لئے اسے کمپٹیشن میں حصہ لینا ہی ہوگا اس بات پر رون ویزلی ہیری پورٹر سے ناراض ہو جاتا ہے ہیری اسے سمجھاتا ہے کہ اس نے اپنا نام آگ کے پیالے میں نہیں ڈالا تھا پر رون اس کی بات نہیں مانتا تھوڑی دیر بعد ہیری کو سیریس بلیک کا لیٹر آتا ہے وہ سے رات کو کومن روم میں ملنے کے لئے بلاتا ہے بات میں جب ہیری پورٹر وہاں جاتا ہے تو سیریس بلیک اس سے اس کے سپنے کے بارے میں پھوستا ہے ہیری پورٹر اسے ساری بات بتاتا ہے سیریس ہیری کو بتاتا ہے کہ ہاگ ورڈز اب سیف نہیں ہے اس کمپٹیشن میں لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے تب ہی وہاں پر ہرمائنی آ جاتی ہے اور سیریس بلیک چلا جاتا ہے ہیری بہت اکیلا پڑ گیا ہے کیونکہ ساری لوگ اس سے ناراض ہیں ہیری ہیگریٹ کے پاس جاتا ہے ہیگریٹ بتاتا ہے کہ سارے چیمپئنز کو پہلے راؤن میں ڈرائگن سے لڑنا ہوگا اگلے دن ہیری سیڈرک کی مدد کرنے کے لیے اسے بات بتا دیتا ہے اب مقابلے کا دن آ جاتا ہے پہلے راؤن میں سبھی کو ڈرائگن سے لڑنا ہے اور اس کی گولڈن ایک کو حاصل کرنا ہے ہیری جادو سے اپنی اڑنے والی جھاڑو کو بلاتا ہے اور اس میں بیٹھ کر وہ ڈرائگن کو چکمہ دے دیتا ہے اور اس کے گولڈن ایک کو حاصل کر لیتا ہے ہیری کی جیس سے سبھی خوش ہو جاتے ہیں وہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں راؤن بھی ہیری سے بات کرتا ہے دونوں کی بیچ میں جو ناراضگی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے رات میں پروفیسر میک گونیکل سبھی کو بال ڈانس کے بارے میں بتاتی ہے اور اپنے پارٹنرز چننے کو کہتی ہے ہیری اور راؤن بہت کوشش کرتے ہیں پر انہیں کوئی پارٹنر نہیں ملتا بہت دیر بعد راؤن ہرمائنی سے کہتا ہے کہ تم بھی ایک لڑکی ہو ہمیں سے کسی ایک کے ساتھ چلو پر ہرمائنی گصہ ہو جاتی ہے کیونکہ راؤن نے سب سے لاسٹ میں اس سے پوچھا ہے اب بال ڈانس کی رات آ جاتی ہے سبھی اپنے پارٹنرز کے ساتھ آتے ہیں ہرمائنی سیڈیوں سے نیچے آتی ہے اور وہ سب سے الگ اور سب سے سندر دکھ رہی ہوتی ہے وکٹر ہرمائنی کا پارٹنر ہے دونوں ساتھ میں ڈانس کرتے ہیں اگلے کامپٹیشن میں سبھی کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی سب سے قریبی چیز کو پانی کے اندر رکھا گیا ہے ایک گھنٹے کے اندر انہیں اس چیز کو باہر لانا ہوگا نوبل ہیری کو گلفرڈ پودھا دیتا ہے سکھاتے ہی ہیری کے گلز نکل آتے ہیں ہیری کے ہاتھ پیر مچھلیوں جیسے ہو جاتے ہیں ہیری آرام سے پانی میں تیر سکتا ہے وہ اس کی قیمتی چیز کو ڈھونڈنے لگتا ہے وہیں میس ڈیلکور پر پانی کے جیو حملہ کر دیتے ہیں جس وجہ سے وہ پانی سے باہر آ جاتی ہے ہیری اپنی قیمتی چیز جو کی رون ہے اسے ڈھونڈ لیتا ہے تب ہی وہاں سے ایڈرک آتا ہے اور اپنی پارٹنر کو باہر لے جاتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں پر وکٹر آتا ہے جسے ہرمائنی کو یہاں سے باہر لے جانا ہے وہ ہرمائنی کو باہر لے جاتا ہے ہیری سمجھ جاتا ہے کہ اگر وہ بھی یہاں سے چلا گیا تو میس ڈیلکور کی بہن ماری جائے گی ہیری ان دونوں کو باہر لے جانے کی کوشش کرتا ہے مگر سمدری جیو اس پر حملہ کر دیتے ہیں ہیری رون ویزلی کو اور ڈیلکور کی بہن کو باہر بیشتا ہے اور اس کے بعد اپنی چھڑی کی مدد سے ان جیو پر حملہ کر دیتا ہے ہیری بہار آتا ہے تو سبھی بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہیری نے دو لوگوں کی جان بچائی ہے اس راؤن میں سیڈرک پہلے نمبر پر آتا ہے ہیری کو دوسرا استان دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے دو لوگوں کی جان بچائی ہے کامپٹیشن کے بعد برٹی کراؤ جو کی جادوی منترہ لے کے ہیڈ ہے ہیری سے بات کر رہے ہوتے ہیں پر تب ہی پروفیسر موڈی آ کر ان سے جھگڑا کرنے لگتی ہے رات میں راؤن ہیری اور ہرمینی ہیگریٹ سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی جنگل میں انہیں برٹی کراؤچ کی لاش ملتی ہے ہیری یہ بات بتانے کے لیے ہیڈ ماسٹر ڈمبلڈور کے پاس آتا ہے ہاں کچھ جادوگر بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے جانے کے بعد ہیری اندر آتا ہے جہاں اسے ایک پیالہ دکھتا ہے ہیری جیسے اس پیالے کے پاس جاتا ہے وہ اندر پہنچ جاتا ہے وہ ڈمبلڈور کی ایک یاد ہے جہاں تیرہ سال پہلے ایگور پر کاروائی چل رہی تھی برٹی کراؤچ ایگور سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے والڈی مور کے ساتھ پران بخشیوں کا نام بتا دیا تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا برٹی کراؤچ پروفیسر سنیپ کا نام لیتے ہیں پر ڈمبلڈور سنیپ کی ساتھ ہے اسی لئے ان کا نام مانا نہیں جاتا اس کے بعد ایگور برٹی کراؤچ جونئر کا نام لیتا ہے جو کی برٹی کراؤچ کا بیٹا ہے برٹی کراؤچ کے آرڈر پر اسے ایس کے بینج جیل بھیج دیا جاتا ہے اب اگلے دن کمپٹیشن کا لاسٹ ایش شروع ہو جاتا ہے ہیڈ ماسٹر ڈمبلڈور بتاتے ہیں کہ پروفیسر موری نے ٹروفی کو اندر کہیں چھپا دیا ہے سبھی کو ٹروفی ڈھونڈنا ہے جو سب سے پہلے وہ ڈھونڈ لے گا وہ یہ کمپٹیشن جیت جائے گا ڈمبلڈور سبھی کھلاریوں سے کہتے ہیں کہ یہ کمپٹیشن بہت خطرناک ہے اگر آپ لوگوں کو ہارمان کے بہار آنا ہے تو چھڑی سے ریڈ لائٹ نکالنا اندر جانے کے بعد ہیری کو چلانے کی آواز آتی ہے وہاں وکٹر کرم کو دیکھتا ہے وکٹر کی آنکھیں دیکھ کر ہیری سمجھ جاتا ہے کہ اسے کسی نے وش میں کیا ہے بڑا آگے جانے کے بعد ہیری دیکھتا ہے کہ میس ٹیل کو اور بھیوش پڑی ہیں اور جھاڑیاں ان کی جان لے رہی ہیں ہیری اسے بچانے کے لئے چھڑی سے ریڈ لائٹ نکالتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب آگے سیڈرک اور وکٹر کی لڑائی ہو جاتی ہے سیڈرک وکٹر کو بھیوش کر دیتا ہے تب ہیری اسے بتاتا ہے کہ اسے کسی نے وش میں کر لیا ہے ہیری اور سیڈرک اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں آگے جانے پر دونوں کو ٹروفی دیکھتی ہے وہ دونوں اسے حاصل کرنے کے لئے بھاگتے ہیں پیڑ کی جڑ ان پر حملہ کر دیتی ہے ہیری کسی طرح سے اسے بچ جاتا ہے پر سیڈرک کو وہ جکڑ لیتی ہے ہیری کی ایک طرف ٹروفی ہے اور دوسری طرف سیڈرک ہیری سیڈرک کو چنتا ہے اور جادو سے اسے آزاد کروا دیتا ہے یہ دونوں تیہ کرتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ساتھ کپ کو چھویں گے جیسی یہ دونوں کپ کو چھوٹے ہیں وہ ایک قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں ہیری سمجھ جاتا ہے کی انہیں جان بھوچ کر یہاں لائے گیا ہے اچانک اس کے فور ہیڈ میں جو گھاؤ کا نشان ہوتا ہے جو والڈی موٹ نے دیا تھا اس میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے ہیری سیڈرک کو ترند کپ کے پاس جانے کو کہتا ہے اسی سمجھ وارم ٹیل جسے ہیری نے اس کہانی کی شروعات میں اپنی سپنے میں دیکھا تھا جو والڈی موٹ کا ساتھی ہے وہ والڈی موٹ کو لے کر وہاں پر آ جاتا ہے سیڈرک اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے پر وارم ٹیل کلنگ کرس سے اسے مار دیتا ہے اور ہیری کو ایک پتلے سے باند دیتا ہے وارم ٹیل ایک بڑے مٹکے کے اندر والڈی موٹ کو ڈالتا ہے پھر وہ اپنے ہاتھ کا بلیدان دیتا ہے اور اسی مٹکے میں ڈالتا ہے ساتھی وہ ہیری کا خون بھی مٹکے میں ڈالتا ہے اور تھوڑی دیر بعد والڈی موٹ زندہ ہو جاتا ہے والڈی موٹ اپنی چھڑی سے پران بھکشیوں کو وہاں پلاتا ہے جس میں لوسیس ملفوئی بھی شامل ہوتا ہے ان سبھی سے ملنے کے بعد وہ ہیری کے پاس جاتا ہے والڈی موٹ اسے کہتا ہے کہ تمہاری ماں کے بلیدان کی وجہ سے تم زندہ بچ گئے اور اتنے مشہور ہو گئے پر آج کے بعد سبھی کو پتا چل جائے گا کہ والڈی موٹ نے تمہیں کتنی دردناک مو دی والڈی موٹ ہیری کو اس سے لڑنے کو کہتا ہے ہیری اپنی چھڑی اٹھاتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے پر منتروں سے حملہ کرتے ہیں دونوں کی چھڑی کی شکتیاں سیم ہیں تب ہی اچانک وہاں ہیری کے ماتا پتا اور سیڈرک کی آتما آ جاتی ہے سیڈرک کہتا ہے میرے شریر کو میرے پتا کو دے دینا ہیری کے ماتا پتا کہتے ہیں جیسے ہی کنیکشن ٹوٹے گا تم کپ کو پکڑ لینا ہیری کنیکشن توڑ کر سیڈرک کے پاس جاتا ہے اور کب کو اپنے پاس بلاتا ہے اور دونوں ہاگ ورڈز گراؤن پہنچ جاتے ہیں سب ہی سیڈرک اور ہیری کو دیکھ کر خوش ہوتے انہیں لگتا ہے کہ اس کمپریشن میں دو لوگ چیتے ہیں پر سب ہی دیکھتے ہیں کہ اس سیڈرک مر چکا ہے ہیری سبھی کو بتاتا ہے کہ والڈی موٹ واپس آ گیا ہے موڈی ہیری کو سنبھالتے ہوئے اپنے کمرے میں لے جاتا ہے موڈی ہیری سے والڈی موٹ کے بارے میں پوچھتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کبرستان میں کیا ہوا ہیری کو یاد آتا ہے کہ اس نے کبرستان کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا تو موڈی کو کیسے پتا چلا موڈی کہتا ہے کہ میرے کہنے پر ہی ہیگریٹ نے تمہیں ڈرائگنز کے بارے میں بتایا تھا اور نیول کو بھی گلفرڈ پودھا میں نے ہی دیا تھا تاکہ وہ تمہیں دے دے ہیری سمجھ جاتا ہے کہ اس سب کے پیچھے موڈی کا ہاتھ ہے اسی نے آگ کے پیالے میں میرا نام ڈالا تھا موڈی کہتا ہے کہ والڈی مورٹ مجھ سے بہت خوش ہوں گے اگر میں تمہیں اس وقت یہاں پر مار دوں تو موڈی ہیری پر حملہ کر دیتا ہے پر تب ہی وہاں پر پروفیس سنیپ اور ڈمبلڈور آ جاتے ہیں سنیپ ہیری کو بچا لیتے ہیں کچھ سمجھ بعد موڈی کا روپ بدل جاتا ہے رسل اوبارٹی کراؤڈ جونئر ہے جسے کئی سال پہلے ایزگیپین جیل بھیج دیا گیا تھا جو اپنا روپ بدل کر موڈی کے روپ میں یہاں پر رہ رہا تھا انہیں وہاں ایک بخصے میں موڈی ملتے ہیں ڈمبلڈور کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں یہاں پر دم پشاچ آ جائیں گے اور تمہیں ایزگیپین جیل لے جائیں گے اگلے دن ڈمبلڈور سبھی کو سیڈرک کی اچھائیوں کے بارے میں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ منترالے نہیں چاہتا کہ میں تمہیں یہ بات بتاؤں مگر سیڈرک کو والڈی مورٹ نے مارا ہے کچھ دیر بعد دوسرے سکول کے بچے سبھی سے الویدہ کہہ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں ہیری پورٹر رون ویزلی اور ہرمائنی بھی ایک دوسرے کو ہر ہفتے چٹھی لکھنے کا وعدہ کر دیں یعنی کی ہاؤگورڈز کا یہ سال بھی ختم ہو گیا اس فلم کے جتنے بھی باقی کے پارٹس ہیں ان سبھی کے لنکس ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے ہیں یہ فلم سن 2005 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی وی پر اس کی ریٹنگ ہے 7.7 اس فلم کا بجٹ تھا 150 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 896.7 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی